موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ طلاق میں اور خلا میں فرق کیا ہے اور ان کا گمان یہ ہوتا ہے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید طلاق وہ حق ہے کہ جو شوہر کو ملا ہوا ہے علیدگی کا اور خلا وہ حق ہے کہ جو بیوی کے پاس ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے اور خلا دینے کا حق بھی شوہر کے پاس ہے فرق یہ ہے کہ طلاق میں شوہر بیوی کی فرمائش کے بغیر اس کو علیدہ کر رہا ہوتا ہے اور خلا کے اندر ہوتا کیا ہے کہ بیوی کی طرف سے یہ گزارش کی جاتی ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے آپ الہدہ کر دیجئے مجھ سے الہدہ ہو جائیے مجھے طلاق دے دیجئے تو خلاہ عام طور پر کسی قیمت کے عوض میں ہوتی ہے یعنی شوہر سے یہ گزارش کرتی ہے بی بی کہ مجھ سے آپ چاہے تو رقم لے دیجئے یا مہر کی معافی کا معاملہ کر دیجئے لیکن مجھے آپ الہدہ کر دیجئے اپنے آپ سے تو یاد رکھئے کہ طلاق ہمیشہ شوہر دے گا خلاہ بھی ہمیشہ شوہر دے گا اس کی وجہ کیا ہے قرآن پاک نے فرمایا بی یدی ہی اقدت النکا نکا کی گراہ شوہر کے ہاتھ میں ہے وہ خلاہ کے ذریعے کھولے یا طلاق کے ذریعے کھولنا شوہر کو ہی ہے عورت اپنے طور پر یا کوٹ یا طرفہ طور پر طلاق یا خلاہ نہیں دے سکتی شرعی سسٹم ہے بالفرض اگر کسی کا شوہر ظلمن اس کو طلاق نہیں دے رہا اس کے حقوق بھی پورے نہیں کر رہا تو دارالفتہ سے رجوع کرنا چاہیے قاضی اسلام سے رجوع کرنا چاہیے کہ اب اس مسئلے کا حل کس طرح نکالا جائیں شریعت کے پاس اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے بھی راستے موجود ہیں اور ظاہر ہے سپیسیفکلی جب وہ سوالات کیے جائیں گے تو ان کے جوابات بھی دے دیے جائیں گے بہت شکریہ